بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شخص بھی با اختیار ہو وہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اپنے ماہ تحتوں پر ظلم و زیادی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی اپنا غلام سمجھتے ہوئے اپنی دونس جمعنے لگتا ہے اپنے اہدے اور اختیارات کے نشے میں دوتھ ہو کر ہر کسی سے زیادی کرنے لگتا ہے نظر ویڈیو ایسے ہی ایک حرام خور کی زیادی کا شکار ہونے والے اس لڑکے کی ہے بڑگرام ایڈیشنل ایسسٹنٹ کمیشنر ریونیو نے ان سے چھے کلو مچھلی خریدی تھی اس نوجوان نے اس مچھلی کے عوض اس سے پینتیس سو رپیا لیا تھا اس پر اس حرام خور ایسسٹنٹ کمیشنر کا دماغ خراب ہو گیا اس مظلوم نوجوان کو ایسسٹنٹ کمیشنر کے حکم پر جیل بیج دیا گیا ایسسٹنٹ کمیشنر نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ہوتل پر مچھلی کھائی تھی اور پھر اپنے دوستوں کی موجودگی میں ہی چند ہزار پہ دینے سے انکاری ہو گئے تھے اور بار بار کے مطالبے پر اس نوجوان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے مجھے احسان اللہ دے موگر چار سدین دلتان پینزشپکو کارو ندا کاروبار چلی گی ابل روز ایسس حیب سرامل مانر آگیلیو اگا اتارا کسانو ساڑی پنچ کلو کڑیوالا مئیو یو کلو گریلو پچیس روطایوی پچیس خوابا دا کوای و دا سلا دور سن غیر دا پنتیس سو روپی بل که دا موگر دا تین ازار روپی بل آگسته حیبر پختون ہا کے حوالے سے عمران حان کا جو دعویٰ ہے وہ اس طرح کے واقعات سے درہ کا درہ رہ گیا ہے ہمارا حکومت وقت اور عدالت آلیہ سے مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی فیل فور انکوائری کر کے اسسسٹن کمیشنر کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالنے والے عوام کے خادم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا